آج میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں تمہاری بیویاں کون ہوں گی تمہاری جنتی بیویوں کے بارے میں بتاؤں کہ کون ہوں گی قالو بھلا یا رسول اللہ ارز کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کون ہوں گی فرمایا کہ وہ عورت ازا غزیبت او غزیب زوجوہا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعضك و بما انفقوا من امواله فالصالحات قومتاتن حافظات للغیب بما حفظ اللہ حمد و سنا اور درود و سلام کے بعد سورة النساء کی آیت نمبر چوتیس آپ کے سامنے پڑی اللہ تعالیٰ اس اصول کے تحت کہ اللہ اپنی باز مخلوق میں سے باز کو باز پر فوقیت دے دیتا ہے کہ اللہ نے فردی لکی اللہ نے یہ مقابلی ہے ایک سبب یہ ہے کہ اللہ کی یہ دیر ہے اور دوسرا سبب و بما انفقوا من امواله وہ یہ ہے کہ مرد حضرات اپنے اموال خرچ کرتے ہیں گھر وادوں پر اور پر یہ نان و نفضہ کی سنوالی بھی اللہ نے مردوں پر رکھے یہ بھی ایک سبب ہے فوقیت کا اور ایک سبب بما فضل اللہ دعا محمدہ کہ اللہ کے قائدہ ہے کہ اللہ باز کو باز پر فوقیت فرماتا لیتا ہے اس قائدے کے تحت فَسَّالِحَاتُ وَقَانِتَاتُ بس نیک عورتیں وہ ہوتی ہیں جو اپنے شوہروں کی فرمہ برداد ہوتی ہیں حافظات للغیب ان کی غیر مجدگی میں ان کے مال اور اپنے نفس کی حفاظت کرتی ہیں بما حفظ اللہ آخر اللہ نے جو انہیں محفوظ خرار دیا وَاللَّاتِ تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّا اور وہ عورتیں اے مردو اگر تم محسوس کرو ان کے اندر نا فرمانی اور نفرد کا انصر تو فَعِضُوْهُنَّا انہیں سمجھاؤ وَازُوْنَسِید کرو وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ دوسرا درجہ ناراضگی کا ہے کہ ان سے دوری اختیار کرلو لیکن دوری اختیار ایسی نہیں ہے کہ انہیں گھروں سے نکال دو یا خود دھر سے نکل جاؤ بلکہ وَحْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَزَاجِعِ بِسْتُرُوْمِ وَحْجِرُوْهُنَّ ان سے دوری اختیار کرنا جس ناراضگی کا ایک شرم و حیاء والی خاتول کو سب سے زیادہ احساس ہو سکتا ہے وَبِلِهُنَّ تیسرا درجہ یہ بھی ہے کہ معاملات نا فرمانی کہ یہاں تک آن پہنچیں کہ اگر حکمت و مسئلہ اسی میں نظر آئے کہ تھوڑی بہت اس کو سزا ملنے چاہیے تو اسے سزا بھی دی جا سکتے لیکن اس کی وضاحت کرتے ہوئے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چہرے پہ نہ مالنا اور اتنا شدید نہ مالنا جیسے جانب یا غلام لونی و قمارہ جاتے ہیں فَإِنْ أَتَعْلَكُمْ اگر عوضہ تمہاری فرما مردار ہیں تو پھر فَلَا تَبْهُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلَ ان کے خلاف کوئی کاروائی کرنے کے بہانے نہ گھنڈا کرو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا قَبِيلًا بِشَكَ اللَّهِ بَهُوتْ بَرَا اور قُلَدْ بَرَا گزشتہ دو خُبگوں میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے تفصیلات قرآن و صدد کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی گئے اس آیتِ قریبہ میں اللہم العالمین نے کچھ مردوں کے حقوق بیان فرمایا ہے عورتوں پر اس آیتِ مبارکہ کی بہترین تفصیل ہے وہ حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک موقع پر کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جسے شوہر دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے شوہر کسی چیز کا حکم دے تو وہ فورا اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے شوہر گھر میں موجود نہ ہو اس کے مال اس کی عزت کی بہت بڑی محافظ بن کے رہے یہ فرما کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی آیت مڑی پھر یہی آیت مڑی کہ اس آیت کی یہ تفصیل ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کے لیے کس طرح رہنا چاہے اور یہ بڑی معروف حدیث ہے کہ اَدْ دُنْيَا مَتَاعُهُ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ السَّالِحَةُ پوری کی پوری دنیا جو ہے یہ مطا ہے ساد و سمان ہے قیمتی چیزیں ہیں خزانے ہیں مال و دولت ہیں فیدہ اٹھانے حاصل کرنے کی چیزیں وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ السَّالِحَةُ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ دنیاوی دوبارہ سے وہ نیک عورت ہے یہ نبی علیہ السلام کو فرمائے کہ دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ مرد کے لیے وہ نیک عورت ہے عورت نہیں کہا نیک عورت ہے اب یہ زنواری عورت کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو قیمتی خزانہ کس طرح بناتی ہے یہ زنواری اب اس پر ہے کہ قیمتی خزانہ وہ اپنے آپ کو کس طرح بنا سکتی ہے یاد رکھئے یہ اصول ہے کہ نافرمانیوں سے قیمت گھٹتی ہے اور کم ہوتی ہے میں ایک مثال سے اس بات کو آپ کے ساتھ میں نے کوئی شریفی ساتھ ہے اگر کوئی شخص ظلمن زیادتی کرتے ہوئے کسی شخص کا ہاتھ کٹ دے ایک ہاتھ اسلام نے ہاتھ کے بدلے ہاتھ جس کو کساس کرتے ہیں کساس کساس ہم اس کا ہاتھ کٹا جائے گا اگر وہ معاف کرتا ہے تو پھر دوسرا جو اختیار ہے وہ دیت کا ہے ایک ہاتھ کی دیت اسلام نے کیا مقرر کیا ہے؟ پچاس اوٹ ایک ہاتھ کی قیمت جو اسلام نے مقرر کی ہے دیت کی شکل میں وہ پچاس اوٹ ہے آپ ایک کمزور تھکا ہوا اوٹ بھی لینا چاہیں تو شاید دو ناکس کام نہ ملیں تو پچاس اوٹ کا مطلب ایک کرو ایک کرو یہ کس ہاتھ کی قیمت ہے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ظلم ہوا ہے اور اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا تین درہم یا تین درہم کے برابر کی چیز کسی کی چوری کرتا ہے تو اس کا ایک ہاتھ کٹ تین درہم اہد نبوی کا درہم جو چاندی کا تھا اس کا وزن بھی لگایا جائے تو ایک تولا نہیں بنتا پونا تولا تو چاندی بنتا ہے راج دراہم کو چھوڑ کر وہی چاندی والا درہم نے تو پھر بھی اس ہاتھ کی قیمت ایک ہزار ہزار بارہ سو بنتی ہے کہ ہزار بارہ سو کی چیز آپ نے تین چیزیں بتائیں کہ چوتھائی دینار کے برابر کوئی چیز چوری کریں ڈھال ہوتی تھی ڈھال کی قیمت کے برابر کوئی چیز چوری کریں یا تین درہم یا تین درہم کے مساوی کوئی کسی کے چوری کریں اس کا ہاتھ کٹنا ثبوت ملے اب جب اس ہاتھ میں نافرمانی کی تو اس کی قیمت کیا رہی ہزار بارہ سو روپے اور جب نافرمانی میں نہیں تھا فرما برداری میں تھا تو اسی ہاتھ کی شریعت نے قیمت مقرر کی ہے ایک کرو اب اس قائدے کو سامنے رکھ کر یہ خواتین پر لازم ہے کہ انہوں نے سوچنا ہے کہ اپنے آپ کو قیمتی خزانہ کس طرح بنا رہا ہے اللہ رسول کی اطاعت کے ساتھ ساتھ شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کو اللہ نے فرض کر دیا جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف تو حکم نہ دے تو اس نافرمانی سے قیمت گھٹتی ہے تو قیمتی ترین خزانہ اس لیے کہا کہ نیک عورت فرما بردار عورت تو ایک عورت متزوجہ شادی شدہ اپنے شوہر کی اطاعت کے بغیر فرما برداری کے بغیر وہ قیمتی مال قیمتی خزانہ بن ہی نہیں زکتی سیدہ عیشہ فرماتی ہے ایک دل میں نے نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا اے اللہ کے نبی جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے اب اس پر بندوں میں حقوق کے حوالے سے سب سے زیادہ حق کس کا ہوتا ہے باپ کا ماں کا شوہر کا اولاد کا کس کا حق ہوتا ہے سب سے زیادہ حق انسانوں میں حقوق اللہ بات کی حوالے سے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا زوجو ماں باپ سے زیادہ بھی اس پر حق اس کے شوہر کے سب سے زیادہ حقوق شوہر کے حقوق ایک عورت شادی شدہ پر تو فرماتی ہے میں نے پوچھا لیکن ایک مرد اس پر سب سے زیادہ حق کس کی خدمت کو جاتا ہے فرمایا اموہا اس کی ماں وہ حق اس کی ماں کو جاتا ہے بیوی کو نہیں وہ حق اس کی ماں کو جاتا ہے غالدین کو جاتا ہے دوسرے مقامات پر اور عورت پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے اس کی ماں باپ سے پر کر اس کے شوہر پر شوہر کے حقوق جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کے حقوق رکھے ہیں اور بما فضل اللہ باوہم 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 کیوں یہ کیوں اللہ کی قضاء اور فیصلے سے جنگ ہے یہ جملہ یہ کہتا ہے اس کا مفہوم یہ منتا ہے کہ رب نے اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے بما فضل اللہ باوہم 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 کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ یہ اللہ کی قضاء اور قدر ہے کوئی یہ کہے انسان کو اللہ نے دوسری مخلوق پر افضل کیوں بنایا ہے تو یہ اللہ کی قضاء اور قدر ہے یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کی قضاء اور قدر کو بغیر چوچرا کے ماننے کہ ہم مقلف اور پابندہ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بھائی ہے ایک بہن بہن بڑی ہے بہن یہ چھوڑا ہے کوئی کہتا ہے کہ اللہ نے پہلے اس بھائی کو دنیا نے کیوں پیدا نہیں کیا پہلے اس کی بہن کیوں آئے ایک قضاء قدر کے فیصلے یہ ہوتے کہ ایسی جگہوں پر کیوں اللہ اپنے خلاف جنگ سمجھتا ہے کہ یہ میرے خلاف جنگ کر رہا ہے کہ میری قضاء قدر تو مقلف ہے بغیر چونچران کے ماننے کے وہ پہلے کیوں آیا وہ پہلے کیوں فوت ہوا وہ بھاج میں کیوں ہوا وہ مریض بیمار کیوں ہوا یہ کیوں اللہ کی قضاء قدر سے لڑنے کے متنادف ہو جاتے تو پہلا جبلا جو اللہ نے فوقیت کا بتایا اس میں یہی بات کہ بما فضل اللہ بابہ علی باؤ دوسرا درجہ کہ نان و نفقہ کی ذمہ باریاں بھی تو ہم نے بردوں پہ رکھی ہیں نکاح کے دن سے یہ موضوع تقریبا ہمارا نس سال سے چل رہا ہے کہ شروع دن سے مراد حق مہر کے حکمات آپ نے سمجھ شاہدی بیاء کے دیگر مسائل سمجھ اللہ تعالی نے ذمہ باریاں خواتین یا اس طرف سے رقی کا اللہ کا جو قانون ہے اگر ہم نے زیادہ خرچ کیا ہے تو ہم نے اپنی ورزی کے مطابق اپنے وصولوں کے مطابق جو اللہ یہ قوانین یہ حقوق دے رہا ہے اس کی شریعت اور اس کے قانون میں یہ چیزیں نہیں تھی جو ہم نے اپنے اوپر لگو کی تو نبی علیہ صلی اللہ و سلام میں ایک عورت سے پوچھا مسلم بزار میں ہے کہ وہ اپنے کسی کام کے حوالے سے نبی علیہ سلام کے پاس آئی تھی جب کام اس کی ضرورت جو تھی وہ پوری ہو گئی تو آپ نے اس سے کچھا تو شادی شدہ ہے شوہر والی ہے اس نے کہا جی اللہ کے نبی میں شادی خدا ہوں تو آپ نے اس سے پوچھا تو اپنے شوہر کے لئے کیسے ہے تو اپنے شوہر کے لئے کیسے رہتی ہے اس نے کہا لا آلو الا ما آجز و انہو اے اللہ کی نبی صلی اللہ سلم میں اس کی خدمت میں اس کی اطاعت میں اپنی استطاعت کے مطابق پیشے نہیں ہٹ دی الا ما آجز و انہو ہاں جہاں میں آجز آج ہوں میں جو کام کر ہی نہ سکوں تو وہاں تو معذور ہوں میں جہاں تک میری استطاعت ہے اس کی اطاعت فرمہ مرداری اور اس کی خدمت کی اس میں لا آلو ہو میں کھتا ہی نہیں کرتی تو آپ نے فرما انظوری انظوری این انت من ہو ہوا جنت و نار پھر میرے اس سوال پر غور کر لینا پھر میرے اس سوال پر غور کر لینا اکیلے میں اپنا محاسبہ کر لینا کہ جو تو جواب دے رہی ہے صحیح ہے یا اس میں کوئی کمی کتائی ہے تھوڑا خود محاسبہ کر لینا میں اتنا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تیری جنت بھی وہی ہے تیری جہنم بھی وہی میرے تیری جنت بھی تیرا شہر ہے تیری جہنم بھی تیرا شہر ہے اگر اطاعت نہیں فرما برداری نہیں خدمت نہیں ہے تو سوچ لے کہ جہنم میں لگی صحابہ اکرام فرماتے ہیں ایک دل نبی علیہ السلام نے ہم سے ایک سوال کیا آج میں تمہیں بتاؤں کہ جنت میں تمہاری بیویاں کون ہوں گی تمہاری جنتی بیویوں کے بارے میں بتاؤں کہ کون ہوں گی قالو بنا یا رسول اللہ عرض کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ و سلم بتائیے کون ہوں گی فرمایا کہ وہ عورت اذا غزیبت او غزیبہ زوجوہ وہ عورت کہ جو اپنے شوہر سے کسی وجہ سے ناراض ہو جائے یا شوہر اس سے ناراض ہو جائے ناراض گی کہ فوراً بعد اپنے شوہر کے سامنے جا کے بیٹھ جائے اور کہ میرا ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہے نہ اٹھوں گی نہ سوں گی نہ اچھے کپڑے پہنو گی نہ پی میک اپ کرو گی حتی تردہ جب تک تو مجھ سے خوش نہیں ہوگا جب تک اپنے شوہر کو مناتی نہیں اس وقت تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی غلطی اس کی ہے یا اس کی ہے فرما ایسی عورت سمجھ لو کہ یہ جنتی عورت ہے یہ جنتی عورت ہونے کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ نشان نہیں کی اور کہا شوہر کے ساتھ اس عجیب تعلق کے ساتھ کہ غلطی تیری ہے یا غلطی میری ہے بس مجھے تیری نرازگی نہیں دے مجھے تیری نرازگی نہیں دے فرمائے یہ ہیں وہ خواتین جو جنتی خواتین ہیں جنتی مردوں کی جنتی بیویاں ہیں تو نبی علیہ السلام نے شریعت میں ہر ہر پہلو کو بڑے واضع واضع انداز نے کھول کے رکھا ہے کوئی پہلو مختی نہیں رکھا کھول کھول کے بیان گیا ایک شخص اپنی بیٹی کو ایک دن لے کر آیا اللہ کے نبی کے پاس کہ اللہ کے نبی میری بیٹی شادی کے لیے تیار لی آپ اس کو سمجھ تو نبی علی صلی و سلام نے جب اس کو سمجھانا شروع کی ہے تو اس نے ایک سوال کی ہے اس برکی نے اے اللہ کی نبی مجھے یہ بتائیں کہ شوہر کے حقوق ہوتے کیا ہیں عورت پر شوہر شادی جب ہو جائی تو شوہر کے کیا حقوق ہوتے ہیں عورت پر اس سوال پر نبی علی سلام نے فرمائے کہ شادی کرے یا نہ کر یہ تیرا معاملہ یہ تیرے مستقبل کا معاملہ لیکن یہاں کوئی لچک رکھ کر میں ایسا جواب نہیں دے سکتا کہ تو تیار ہو جائے اتنی خیر ہے حقوق نہیں ہے اتنا پریشان نہ ہو جتنے اس کے ہیں اتنے تیرے بھی تو ہیں تھوڑی بہت مراز کی بھی چل جائے گی قائل کرنے کے لئے شادی کرے یا نہ کرے تیرے شوہر اگر شادی کر لی تو ایک شوہر کا حق بیوی پر اتنا ہے کہ شوہر کے جسم پر پھوڑا نکلے شوہر کی ناک سے خون بہے شوہر کی ناک سے پیپ بہے بیوی زبان سے صاف کرے وہ کہے کہ میں نے حق ادا کیا جھوٹ بول رہی ہے حق ادا ابھی بھی نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اس نے حد کر دی خدمت کی لیکن یہ کہے کہ اب حقوق ادا ہو گئے معاملہ خطب مات تحق ہو حق ادا نہیں ہو یا بیوی اللہ نے شوہر کے حقوق بیوی پر اس طرح رکھے ہیں کہ اس مثال سے آپ سمجھ لو رکھے ہیں کہ یہ حقوق نہ ختم ہونے والے ہیں کیونکہ اس خدمت کے اس درجے تک کون جاتا ہے یہاں جا کر بھی جب حقوق ختم نہیں ہو رہے ہیں تو یہی مقصد ہوا کہ ختم ہونے والے نہیں ہیں ہاں اپنی استطاعت کے مطابق تو مقلف کرو جتنا ادا کر سکتے ہو تو یہ نبی علیہ صلات و السلام نے گویا کہ ایک پیغام دیا بہنوں کو بیٹیوں کو اور یہ شادی سے پہلے اگر والدین اپنی بچیوں کو یہی پیغام دے کر روانہ کرے تو وہ گھر کس طرح خوشیوں والا گھر بن کے رہے وہ جو ہی کس طرح آباد ہو کر رہے یہ پیغام والدین پہ لازم ہے کہ اپنی بچیوں کو یہ پیغام سکھائیں کہ وہ تیرا شوہر ہے آج کے بعد ہم سے بھی زیادہ حکوم تیرے اوپر اس کے ہے وہ تیرا شوہر ہے اس کی خدمت اطاق اور فرمہ برداری میں کہاں تک تو نے جانا ہے یہ نبی علیہ السلام کی نصیحت ہے اور آپ کی وسیعت ہے کیونکہ کیونکہ آپ آگے 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 کہاں اس لیے کہ ہر چھوٹی بڑی چیز تمہیں سکھاتا ہو تو ہر چھوٹی بڑی چیز سکھانا یہ تربیت ہے اور یہی حسن تربیت ہے کہ شریع وصولوں کے مطابق بچوں اور بچیوں کو سکھایا جائے حقوق بتایا جائے اور پھر وہ جوڑے دیکھے کہ کس طرح دنیا میں آباد ہوتے ہیں پریشانیاں تنگیاں دنیاوی معاشی مسائل یہ کس کا نصیب نہیں یہ اتار چڑھاؤ تلک الایام نضاو رہا بین الناز اللہ نے فیصلہ سنایا کہ ہم سب پر دن یقصہ نہیں رکھتے کبھی اس طرف کبھی غربت کبھی فقر کبھی نقصان کبھی فائدے یہ اللہ تعالیٰ کے ابتلاع اور انتہانات ہیں یہ ہوتے ہیں ہر حال میں انسان شاکر ہوتا ہے اور جتنا ہے اس پہ گزارہ کرنے پہ راضی ہوتا ہے پھر ناجائز حد سے زیادہ ایک دوسرے سے مطالبات بھی نہیں ہوتے سب پہ سامنے تو ہوتا ہے کہ کیا ہے ہے اور پھر ہمارے حق ادا نہیں ہو رہے تو یہ زیادتی اس مہلوں کو بھی ہم نے بڑے عام فہم انداز میں کھلے انداز میں سنت قرآن سنت کی مثالوں سے آپ تو ثابت کیا سیدہ اسمہ بنت ابو بکر ابو بکر کی بیٹی اس امت کے افضل ترین انسان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی آئیشہ کی بہن اسمہ وہ کہتی ہے کہ میرے باپ نے میری شادی میرے شہر زبیر کے ساتھ جب کرائی تھی ابھی میں روٹیا پکانا بھی نہیں سیکھی تھی میں اتنی کم عمر تھی آٹا تو گوند لیتی تھی ابھی روٹیا بھی بگانا مجھے نہیں آتی تھی میں آٹا گوند لیتی اور پروسن انسار کی کسی خاتون سے کہتی شروع میں مجھے وہ روٹی بگا کے دیتی تھی لیکن میں شوہر کے سارے کام کرتی تھی اس کے کام میں لگی لہتی گھر کے کام کاج کے ساتھ گھر کے جو باہر کے کام تھے میں ان میں بھی ان کے ساتھ لگ جاتی تھی ان کا ایک گھورہ تھا میں اس گھورے کا چارہ خود راتی تھی اس کی مدینہ سے دو میل دور زمین تھی دو میل دو کلو میٹر نہیں دو میل تین کلو میٹر سے بھی زیادہ ہے وہاں خجوروں کی گھٹلیاں جمع کرتے تھے ہم اور میں وہاں سے خجوروں کی گھٹلیوں کا گٹھا اپنے سر پہ رکھ کے گھر آتی تھی اور ان گھٹلیوں کو کوٹ کر گھوڑے کو کھلاتی تھی ایک دن میں نے وہاں سے ایک بھاری گٹھا اتھایا سر پہ اور گھر آ رہی تھی تو راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم اوٹلی پہ سوار وہاں سے کچھ صحابہ کے ہمرا گدرے مجھے دیکھا پہچانا عیشہ کی بہن ہے اسمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کون ہے اور اس یہ بچیا اللہ کے پیغمبر کی گود میں پرمیت پانے والی عیشہ فرماتی ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی تھی اللہ کے نبی صبح شام ہمارے گھر آتے تھے اور اسمہ اتنا بھاری اٹھا اٹھا ہوا ہے جلدی شی اللہ کے پیغمبر نے اپنا اونٹ بٹھائی کہا پیچھے بہر جا اونٹ لی پہ جب بندہ بیٹھتا ہے تو درمیان میں کوہان کا فصل ہوتا ہے اہل علم جو احادیث اور جدید مسائل کا استدلال کرتے نا وہ یہی کہ ضرورت آج بھی کسی غیر محرم ڈرائیور کے ساتھ پیچھے کی سیٹ پہ بیٹھ کر عورت جا سکتی نبی علیہ السلام غیر محرم آج آپ پیچھے بیٹھ جا اور گتھا بھی اپنا رکھ آگے کہتی ہم میں شرما کر ایک طرف ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے نے دیکھا نہیں آرہی تو پھر آپ چلے گئے میں واپس آئی اور میں نے اپنے شوہر کو بتایا تو شوہر نے اسوس کیا اور کہا کہ اتنا بھاری گتھا تھا تو تھکی ہوئی تھی اللہ کے پیغمبر کو ترس آیا تو تو بیٹھ جاتی نا تاکہ آرام سے یہاں پہن جاتی فرماتی ہے کہ آخر کار بیت المال میں سے ایک غلام میرے باپ ابو بکر کو ملا تو ابو بکر نے وہ غلام مجھے ہوا کیا گرد گیا تو اس دن کے بعد کام کاج میں مجھے کوئی سہولت ملی اس سے پہلے میں ہر وقت اپنے شوہر کی خدمت پہ گھرے لو کام بھی باہر کے کام بھی میں رکھ رہتی تاکہ میرے شوہر کچھ رہے اور ایک بخاری کی رویت میں ہے کہ زبیر نے کہا اسما کیوں نہیں بیٹھی جب اللہ کے نبی نے سواری بٹا دی کہا صرف زبیر سچی پوچھتے ہو میں تھکی ہوئی بہت زیادہ تھی دل میں خیال آیا کہ کہیں زبیر نراز نہ ہو جائیں ان سے پوچھا تو نہیں ہے میں تو سیدنا زبیر نے اللہ کہا اللہ کے پیغمبر کہہ رہے تھے اللہ کی نبی کے ساتھ رہتی اور زبیر نراز ہوتا تجھ سے کہا تُو میرا شوہر ہے تیری نراز کی مجھے برداشت لیتی یہ حسائی پر نراز کرنا برداشت سوالات آتے ہیں بہت سارے کہ کس حد تک خدمت کی جا سکتی ہے وہ فرماتی ہے کہ گھر کے اندر کپڑے سیتھی تھی اون گھوڑے پہ ڈالنے والا کپڑا پھڑ جاتا وہ میں سیتھی تھی پانی کا مشکیدہ پھڑ جاتا وہ میں سیتھی تھی آتا میں گھوڑتی تھی روٹیاں جب تک پکانا نہیں آتی تھی انسار کی عورتوں سے پکواتی تھی حتیٰ کہ میں روٹیاں پکانا سیکھ لی اور میں اپنے شوہر کے کام کاج میں لگی رہتی تھی تو یہ رشتہ ایسا ہے اس میں ایک دوسرے کو ہر حال میں خود رکھنا ہے اس وقت تکلفات والی بات نہیں ہوتی کہ یہ میں نہیں کرنا ہے یہ پانٹا جائے گا آج گھر کا کام میرے زمین تھا تو کل تیرے زمین اگر وہاں آپ نے دیکھا کہ اللہ کے پیغمبر امہات المومنین کے ساتھ بیٹے گھر کے کام کاج میں لگی لے ہیں تو یہاں آپ دیکھئے کہ صحابیات مقدسات ابو مکر کی بیٹی جیسی خاتون شوہر کے باہر کے کام میں لگی رہی ساتھ گھر تو یوں ہی چلتے معاملات تو یوں ہی چلتے تو شوہر کے حکوم اللہ منعالمین نے نگلان بنایا حاکم بنایا بما فضل اللہ باہ مالا باف دوسرے مقام پر فرمایا کہ اور تمہارے لئے بھی ایسے ہی حقوق ہیں ان پر جس طرح ان کے حقوق ہیں تمہارے اوپر ہاں ولن رجال علیہ ندرد حقوق دونوں درس ہیں لیکن ولن رجال علیہ ندرد لیکن اللہ نے مردوں کو عورتوں پر درجہ فوقیت بخشی ہے اللہ نے بخشی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دیر ہوتی اور اللہ کے ہر فیصلے حکمت سے خالی نہیں ہوتا وہ حقیم ہے وہ علیم ہے اس سے برا کوئی عالم نہیں اس سے برا کوئی دانہ نہیں ہے تو ان حقوق کو سمجھنا ہے ان حقوق کو سمجھ کر سیمان اپنے گھروں کے ماحول کو ایک پرس خود ماحول بنائے جا سکتا ہے کہ یہ چیز سامنے ہو کہ میری زمواری کیا ہے جب گھر کے افراد کو پتا ہو کہ ہماری زمواری کیا ہے اور اپنی زمواریوں کو زمواریوں کے طور پر لیتے ہوئے ان کو نبھانے کی کوشش کیجئے یہ سجدہ سجدہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ایک سب سے خوبصورت شکل ہے سجدہ سب سے خوبصورت شکل کیوں ہے کہ عبادت کبانا ہے آج اسی انکساری اپنے آپ کو بڑا زلیل اور چھوٹا کرنا اللہ کے سامنے یہ عبادت کبانا ہے عبادت کے جتنی شکلیں ان میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے چھوٹا کر پیش کرتا ہے انتہائی اجز انکساری لیکن اس سے بڑی کوئی کیفیت ہے کہ اپنا ماتھا اپنی ناک اپنے دونوں ہاتھ دونوں گھتنے دونوں پاؤں زمین پہ ٹیک کے کہے سبحان رب اس سے عبادت کی عبودیت کی بندگی کی اور کی کیفیت ہوئی نہیں سکتے رکو میں ہے یہ بھی ایک انکساری قیام میں ہاتھ مان کے کھڑا ہے ایک احرام پہنے ہوئے وہ کفر جیسا لباس پہنے ہوئے یہ بھی آج سے انکساری کی شکل ہے بھوک لگی ہے برداش کی بیٹھا ہے پیاس لگی ہے برداش کی بیٹھا اللہ کا حکم نہیں آیا آج انکساری کی شکل ہے لیکن سجدے سے بڑھ کر عجز کی کوئی اور شکل بن ہی نہیں سکتی بن ہی نہیں سکتی کہ تمام آزائر عیسیٰ انسان زمین پہ رکھ کر پاک ہے تو ملند مال اپنے آزائر عیسیٰ کو زمین پہ دیکھ کر اس لئے نبی نے فرمایتا وَأَمَّ السُجُود فَجْتَهِدُوا فِيهِ الدُعَاء فَقَمِلُ اَيْا استجابَ لَكُمْ سجدوں میں خوب دعائیں مانگا کر اللہ سے سجدوں کی دعاوں کو رب رد نہیں کر جب انتہائی اس قفیت میں جا کر بندہ پھر رب سے مانگتا ہے تو اللہ بھی دیتا ہے اس سجدے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے جائز ہوتا تو لَأَمَرْتُ الْمَرْأَتَ أَنْتَسْجُدَ لِزَوْجِهَا میں ایک عورت کو یعنی بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا یہ سجدہ اللہ ہی کا حق ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی کے لئے جائز ہوتا کہ کوئی کسی اور کو سجدہ کر سکتا ہے تو پھر بیوی کو نہ حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا تھا یہ حقوق ہے شوہر کے اللہ تعالی ان کو سمجھ لیں اور زندگی کے معاملات کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہر گھر کو جنت کا سائق ماحول بنا دے وآخر اللہ 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 اللہ